موسیقی اسلام علیکم ناظری نوے باخرہ علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر نرندر موڈی سعودی عرب کے دو روزے دورے پر ریاض پہنچ گئے جسٹیس ایسے بوبڑے سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹیس مقرر صدر جمہوریہ کی منظوری نرمل میں طالب علم لا پتہ کشمیر کے ایک بس اسٹینڈ میں دہشت گرد حملہ تلنگانہ میں اگلے تین دنوں تک بارش کا امکان آئی آئی ٹی ہیدراباد کے طالب علم نے کر لی خودکشی کیا آپ مسلمان ہیں شادو خان سے سوال نو منتقبہ ارکان ایسیملی امین رئیس کا جمعیت العلماء کے دفتر میں خیر بخدم آل انڈیا ورکنگ جنرلیسٹ ایسسیئیشن کا پانچ اور چھ نومبر کو دہلی میں دھرنا اب خبر تفصیل سے وزیر اعظم نرندر موڈی سعودی عرب کے دو روزے دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں وہ پیر کی رات دیر گئے سعودی عرب کے دو روزے دورے پر روانہ ہوئے وزیر اعظم نرندر موڈی کے علاوات دیگر ممالک خائدین سعودی عرب کی سالانہ مالی کانفرنس میں شرکت کریں گے منگل سے شروع ہونے والی کانفرنس فیچر انویسٹمنٹ اینیشی ایٹو فارم کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے تاکہ خلیجی ملک کو تیل پر مبنی معاشیت کو تنوں بخش بنانے میں مدد ملے موڈی کانفرنس سے خطاب کے علاوہ منگل کو سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی حد محمد بن سلمان کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے دونوں فارق تیل اور گیس نئی اور خوابیل تجدیر توانائی اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں معاہدوں پر دستقت کر سکتے ہیں اجلاس میں آئندہ دیہائیوں میں عالمی واقع اور چیلنجوں پر عالمی تجارت اور اس کے روح جانات پر تبادل خیال کیا جائے گا صدر جمہوریہ ہند رامنات کووین نے منگل کے روز جسٹیز ایسے بوبڑے کو سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹیز مقرار کرنے کی منظوری دی دی وہ اٹھرہ نومبر کو سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹیز کی حیثیت سے حلف لیں گے معلم ہوا ہے کہ موجودہ چیف جسٹیز رنجائن گو گوئی سترہ نومبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں مستقر نرمل سے ایک طالب علم لا پتہ ہو گیا فوزان خان ساکن پانگلی نصد خدیم کمل ٹاکیس مقامی کالیج میں ڈگری میں زیرے طالب تھے چھبیس اکتوبر کو وہ گھر سے نکلے اور واپس نہیں لوٹے اس سلسلے میں متعلقہ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درچ کروائی گئی ہے نوجوان کے لا پتہ ہو جانے کی وجہ سے ان کے ارکان خاندان میں کافی پریشان ہے اگر کسی کو طالب علم کہیں نظر آ جائیں تو وہ فون نمبر سات آٹھ نو تین آٹھ چھے آٹھ سات چار سات پر اطلاع دینے کے خواہش کی گئی ہے کشمیر میں دہشتگرد پھر سرگرم ہو گئے ہیں وہ ایک بس اسٹینڈ میں داخل ہو کر بھیڑ کے درمیان دستی بم پھینکا اور فرار ہو گئے اس حملے میں کم از کم بیس افراد زخمی ہوئے ہیں ان میں سے چھے کی حالہ تشویشناٹ ہے یہ واقعہ پیر کے روز سوپورٹان میں پیش آیا سوپورٹان میں ہوتل پلازا کے خریب بہت سٹینڈ پر دہشتگردوں نے بس کے انتظار میں مسافروں کے درمیان دستی بم پھینکا حملے میں زخمی افراد کو مقامی اسپتال لے جایا گیا چھے افراد کی حالہ تشویشناک ہے اور انہیں بہتر علاج کے لیے سری نگر لے جایا گیا خلیج بنگل میں ہوا کے کمدباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اس کے شدت اختیار کرنے کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق اس کے اثر سے تلنگانہ اور اندرہ پردیش اور تلنگانہ میں اگلے تین دنوں تک بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے جبکہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے درمیان شدید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اس دوران شہر حیدر آباد میں آج صبح سے ہی شہر میں موسم عبر آلود ہیں بارش بھی ہوئی اور اس کے بعد دھوپ نکلی حضر آباد آئی ٹی کے طالب علم میں خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابق شہر کے مضافات میں واقعہ رنگرڈی زلے کے کندی میں واقعہ آئی ٹی حضر آباد میں پی صدھار ترنامی طالب علم نے خودکشی کر لی صدھار تنونگل کی صبح ساڑھا تین وجہ اسپتال کی امارت سے کت کر خودکشی کر لی صدھار بی ٹیک کمپیٹر سائنس کے تیسرے سال کے طالب علم تھے خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہوئی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور تفتیش کی بالی وڈ اسٹار شاروخ خان نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر دیوالی کی مبارک بات دی شاروخ خان نے اپنی اہلیا گوری خان اور اپنے بیٹے کے ساتھ تلق لگا کر لی گئی تصویر شیر کی جس پر سیٹیزنز نے شاروخ خان کے مسلمان ہونے پر کئی سوالات اٹھائے تصویر پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے ایک سیٹیزن نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہندو مسلمان لڑ رہے ہیں مسلم عراقین اسمبلی امین پٹل کانگریس ممبادیوی ممبئی اور رئی شیخ سمجھ وادی پارٹی حلقہ مشرقی بھنڈوی آج بارہ بجے دن جمع علماء مہنراشترہ کے صدر دفتر واقع امام بڑا ممبئی میں تشریف لائے جہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا اس تقریب میں صدر جمعیت العلماء مہاراشترہ مولانا مستقیم احسن آزمی جنرل سیکیٹری جمعیت العلماء مہاراشترہ مولانا حلیم اللہ خاسمی خازین جمعیت العلماء مہاراشترہ مفتی محمد یوسف خاسمی احمد آباد سے تشریف لائے ہوئے جمعیت العلماء صوبہ گزرات کے نو نامزد کنوینئر مفتی عبدالخیم منصوری جامعیہ جمعیت العلماء گنڈی کے صدر مولانا محسن علی خان شاگرد رشید مفتی عبداللہ صاحب بھولپوری مولانا لیاقت خاسمی صدر جمع علماء بی وارڈ ممبئی مولانا یار محمد صاحب جنرل سیکیٹری سوچ سنٹرل زون ممبئی سیکیٹری خانونی امداد کمیٹی جمعیت العلماء مہاراشترہ گلزار احمد آزمی اور دیگر نے شرکت کی نیس اس موقع پر ناک پالا کے منسپل کارپوریٹر جاوید جنجا بھی موجود تھے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل سفر نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے ناظرین سفر ٹی وی میں فیلحال اتنا ہی ہے